نمسکار سواگت ہے آپ کا جنو گروپ سرویسز پر میں ہوں سوسیل پونیا جمہو کسمیر سے دارہ تین سو ستر ہٹانے کے بعد پاکستان بوکھلا گیا ہے اپنی اسی بوکھلاٹ میں پاکستان نے گھاٹی علاقے میں اپنی گتیوی دیاں ہیں وہ بڑھا لیا ہے بورڈر کے اس پار ایسے میں انمان لگایا جا رہا ہے کہ اتمکستان جمہو کسمیر میں کوئی ناپاک حرکت ہے وہ کر سکتا ہے جمہو کسمیر بھارت کا وہاں کے ناغریک ہندوستان کے وہاں سویدان ہندوستان کا پھر جمہو کسمیر سے موڈی سرکار دوارہ دارہ تین سو ستر اور پینتیس اے ہٹانے پر پاکستان کو مرچی کیوں لگ رہی ہے وہیں دوسری اور دیش ویرودی بھارت کی کچھ راجنیتک پارٹیاں اور نیتا بھی ہندوستان میں رہ کر پاکستان کی باسہ بول رہے ہیں جہاں ایک طرف جمہو کسمیر سعید پورے ہندوستان میں دارہ تین سو ستر اور پینتیس اے ہٹانے پر خوشیاں منائی جا رہی ہے وہیں کانگریس کے گلام نبی آجاد پیڈی بی سے محبوبہ مپتی انسی کے عمر عبداللہ اور فاروق عبداللہ جیسے نیتا ہے اس پرستاو کا ویرود کر رہے ہیں اور انہی کا سہرہ اور اگزمپل لے کر پاکستان سہرہ تین سو ستر اور پینتیس اے ہٹانے پر تنج ہے وہ کسرہ ہے کارن بھی ویسے سپسٹ ہے کہ ان سبھی دیش ویرودی نیتاؤں کی دکانے ہیں وہ موڈی سرکار نے اب بند کر دی ہے اور پردان منتری موڈی کے اسی قدم کے کارن یہ دیش ویرودی نیتا ہے وہ بھوکل آئے ہوئے ہیں کھر کتوں کا کام ہوتا ہے بھونکنا اور وہ بھونک رہی ہیں لیکن اسی بیچ آپ کو بڑی اپ ڈیٹ دے دوں کہ پاک نے بھوکل آٹ کے چلتے پہلے بھارت کے ساتھ ویپارک سمبند کتم کی جو بھارت کے کل ویدیش ویپارک کا صرف 0.05% تھا اس کے بعد پاک نے سمجھوتا ایکسپریس کو بند کر دیا یعنی اب سمجھوتا ایکسپریس ٹرین ہے وہ نہیں چلے گی اسے سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور آج کنگال پاکستان کے پردان منتری عمران خان نے بھارتیہ فلموں پر بھی روک لگا دیئے اب پاکستان میں بھارتیہ بولی ووڈ فلمیں نہیں دکھائے جائے گی کنگال پاکستان کے تھیٹروں میں یعنی بھارتیہ فلمیں نہیں دکھائے جائے گی تو پاکستان بھویسے میں اور زیادہ کنگال ہوگا یہ بھی نشتیت ہے اسی بیچ پاکستان کی اس حرکت پر بھارتیہ فلم انڈسٹری نے پردان منتری موڈی سے ایک بڑی مانگ کی ہے All India Science Workers Association نے بھارت کے پردان منتری نریندر موڈی جی کو پتر لکھر پاکستانی آرٹسٹ پر بین لگانے کی مانگ کی ہے اس پتر میں سپر سبدوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب تک بھارت سرکار اس معاملے پر سکت قدم نہیں اٹھائے گی تب تک وہ سبھی ورکرز ہے کام پر نہیں جائیں گے ان کی مانگ ہے کہ پاکستان کے ساتھ فلم انڈسٹری سے جڑے سبھی سمند ختم کر دیے جائیں جیسے کو تیسا ترج پر پاکستان کو جواب ہے وہ دینا چاہیے پاکستانی فلم انڈسٹری کو جیسے کو تیسے کا جواب ہے وہ دینا چاہیے اور اسی سے وہ سبق سیکھ سکتے ہیں دوسری طرف موڈی سرکار نے جمہو کسمیر میں ایک بڑا فیصلہ لیا ہے ریپورٹ کے مطابق جمہو کسمیر سے دھارہ تین سو ستر کو ختم کرنا کئی مائنوں میں جروری تھا تاکہ کسمیر میں بھی ترنگے کو پورا سمان مل سکے موڈی سرکار نے دھارہ تین سو ستر کو ختم کر راجے کو ملے وشیشہ دکاروں کو بھی نیشکرے کر دیا ہے جس پر پاکستان کی اور سے لگاتار علو سی پر ناپاک حرکتیں ہیں وہ کی جا رہی ہے جس کا بارتیس رکھ شابلوں نے موں توڑ جواب بھی دیا ہے تین سو ستر کے پرافدانوں نے راجے کو الگ سویدان اور الگ جھنڈا دے رکھا تھا لیکن اب صرف ترنگا ہی پورے جمہو کسمیر میں پھیرایا جائے گا اور اسی کارن پاکستان بوکھلایا ہوا ہے دھارہ تین سو ستر کے پرافدان ہی مکھے وجہ تھی جو جمہو کسمیر میں بھارت کے راستریے پرافدہ دووج کے ترنگے کو اتنا سمان نہیں مل سکا لیکن اب سب کچھ بدل چکا ہے احتیاس بدل چکا ہے سویدان بھی بدل چکا ہے اور جمہو کسمیر بھی بدل چکا ہے آج سے ستائیس سال پہلے نریندر موڈی جب بیجیتوی کے کارے کرتا تھے تب موڈی جی نے جمہو کسمیر کے لال چوک میں ترنگا پھیرانے کی ہنکار بھری تھی جو اب ستائیس سال بعد دو ہزار انیس میں لال چوک پر ترنگا پھیرانے کا پرمانینٹلی سپنا موڈی جی کے ساتھ ساتھ پرتیک ہندوستانی کا پورا ہوا ہے ترنگا پھرانے کی سفلتانے جنوری کو پرسوں اب چند گھنٹے باقی ہیں لال چوک میں پھنسلہ ہو جائے گا کس نے اپنی ماں کا دودھ بیا اب آنے والے سفتانتہ دیوست پر جمہو کسمیر کی بجی پی یونیٹ نے راجے کی ہر پنچائت میں ترنگا پھیرانے کا بڑا کارے کرم بنایا ہے 1947 میں آزادی کے بعد سے جمہو کسمیر میں پہلی بار سبھی پنچائتوں میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے اتک پریاسوں سے ترنگا پھیرانے جائے گا اس بات پر ایک لائک تو بنتا ہے اس لئے ویڈیو کو ابھی سے لائک ہے جمہو کسمیر میں اس بار بجی پی کارے کرتاؤں اور پنچائتوں میں ترنگے بانٹے جائیں گے اس کے لئے دلی سے سلک اور خادی کے پچاس ہزار ترنگے ہیں جمہو کسمیر کے نیک اندر ساسیت پردیسوں میں چار ہزار سے زیادہ پنچائتوں میں اس پندرہ اگست پر ترنگے جنڈے ہیں اس کے ساتھ ہی راجے کے سبھی گاؤں میں رنگا رنگ کارے کرم بھی اعجت کیے جائیں گے جمہو کسمیر میں اس سوطنططہ دیوست پر اس خاص پرہ کے دوران پاکستان کو ناپاک حرکت نہ کر دے اس لئے راستر سرکشا چلاکار عجید دوبال اور ان کی ٹیم ہے وہ وہاں پر ابھی تک موجود ہے تاکہ وہ ہر طرح سے سرکشا کے انتظاموں کو اچھی طرح سے دیکھ سکے جو مطلب عجید دوبال جی ہیں راستر سرکشا چلاکار اور ان کی ٹیم اسی لئے روکی ہوئی ہے تاکہ کسمیر میں ہی موجود رہیں اور سرکشا بیوستہ کو اور چاکچو بند ہے وہ بنایا جا سکے دوسری طرف کے اندر سرکار نے بھی سرکشا کے جبردست انتظام کیے ہیں بیجی پی نیتہ رانہ نے بتایا کی ڈلی سے سلک اور خادی کے پتیس پتیس ہزار نئے ترنگیں ہیں وہ بنوائے گئے ہیں جسے جمہوں شرینگر اور لیہے میں بانٹا جائے گا راجے کے سبی پنچوں اور سرپنچوں کو کارکرم کی روپ ریکھا بھی دے دی گئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ جمہوں کسمیر میں سوٹوانترتا دیوست کے موقع پر موٹر سائیکل ریلی بھی نکالی جا سکتی ہے علاقہ سرکار نے ابھی تک اس پر سپستہ جاہر نہیں کی ہے حالی میں گاٹی کے سرکشابلوں اور پولیس کی نظر بکرائید پر ہے یدی بکرائید چانتی پورا نکل جاتی ہے تو گاٹی میں موٹر سائیکل ریلی کو انمتی مل سکتی ہے اسی بیچ خوپی ایجینسیوں سے ملی سوچنا کے انسار سیمہ پار پاکستان میں بیٹھے آتنگ کی آنتکوادی ہیں وہ پندرہ اگست کے سبتنترتا دیوست پر گاٹی میں بڑی واردات کو انجام دینے کی پھراک میں ہیں ایسے بھی مانا جا رہا ہے آس دتائی جا رہی ہے آس دتائی جا رہی ہے کہ پاکستان کے سبتنترتا دیوست یعنی چودہ اگست کو بھی آتنگ کی ہے وہ بھارت کو نشانہ بنا سکتے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے راستے سرکشہ سلاکار عجید جوبال نے جمہوں میں ڈی جی پی سہید سرکشہ بلوں کو حالات پر سخت نگرانی رکھنے کے آدیس ہیں وہ دے دیئے ہیں تاکہ سرکشہ ورستہ میں کوئی بھی کمی نہ آ جائے دوسری طرف موڈی سرکار نے بھی سینہ کو اینٹ کا جواب پچھر سے دینے کی کھلی چھوٹ دے رکھی ہے اسی بیچ بارت کے گرہ منتری امیت ساہ نے تو جو یہ گولی کے بدلے گولہ بیجنے کے کئی بار ہے وہ میڈیا میں بیان دیئے بھی ہیں انہوں نے پاکستان کی طرف سے گولی آتی ہے تو اس کا جواب انہیں گولہ سے دیا جائے گا اس طرح کی چھوٹ ہے اس طرح کے بیان امیت ساہ نے کئی بار میڈیا کے سامنے دیئے ہے کیا ایسے میں پاکستان کو ناپاک حرکت کو انجام دے سکتا ہے یہ تو وقت بتائے گا دوستو آپ کی رائے کے انصار پاکستان کو کیسا جواب آرکی سینہ دوارہ دیا جانا چاہیے یدی وہ کسی طرح ناپاک حرکت کرتا ہے تو آپ اپنے ویچار ہمیں کومنٹ میں جرور بتائیں ہماری اس ویڈیو کو لائک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں ساتھی بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہماری پر تیک ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے بویش میں گاٹی کی سبی اپڈیٹ ساتھ کو ملتی رہی گی اس کے علاوہ ہم کئی راجوں کی اور پلس موڈی سرکار کی نئی نئی یوزنہ کی جانکاری لے کر آتے ہیں اپنے چینل پر اس لئے ہماری ویڈیو دیکھ کر کہ سبھی جانکاری ہے راجستان سہید کئی راجوں کی یوزنہ بھی دی گئی ہے پلس موڈی سرکار دوارہ ملتا رہے آج کے لئے بس اتنا ملتے ہیں اگر نئی ویڈیو نئی اپ ڈیٹ نئی نئی یوزنہ نئی خبر کے ساتھ موڈی سرکار کی نئی سکیم کے ساتھ گھاٹی کی نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تک تک کے لئے جائے ہن جائے بھار